دوستوں جن ستری پروش اتبا کسی وقتی کے ہاتھ میں یہ دھوجہ کا نشان یدی بنتا ہے رائٹ ہینڈ میں لیفٹ ہینڈ میں ستریوں کے لیفٹ ہینڈ اور پروشوں کے رائٹ ہینڈ میں یدی یہ دھوجہ کا نشان بنتا ہے تو آسفل ایسی وقتی نہیں ہوتے مہانتہ ایسی وقتیوں کے جیبن میں دکھتی ہے اور کرمرتھا اسپسٹ روپ سے دکھائی دیتی ہے دوستوں یہ چن جو ہے دھوجہ کا جنڈے کا چن جو ہے ہاتیلی پر کافی جگہوں پر پایا جاتا ہے اور ہاتیلی کے کسی پروت پر یا یہ ریکھا پر یا مدیہ ہاتیلی پر بھی یہ جو ہے دھوجہ کا نشان کسی بھی وقتی کے ہاتھوں میں بنتا ہے لیکن کیول پانچ پرتشت لوگوں کے ہاتھوں میں ہی یہ دھوجہ کا نشان دیکھا جاتا ہے اپنے آپ میں دھوجہ کا نشان جن وقتیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوستوں بہت ہی مہان سپلتا ہے ایسے وقتیوں کو ملتی ہے مطلوں ایسے وقتیوں کا جیون جو ہے وہ سنگرش میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہی سنگرشتہ انہیں جو ہے ایک ہیرے کے روپ میں پرینط کر دیتی ہے ایسے وقتی اپنے جیون میں ایشور ریوان ہوتے ہیں بہت بڑے نام قد کاٹھی والے شکتشالی اور پاور والے ایسے وقتی اپنے جیون میں دیکھے جاتے ہیں ان کے بہت سترکتہ ہوتی ہے بہت بدھیمان اور چھالاک وقتی ہوتے ہیں کسی بھی وقتی کا یا کسی بھی کارے کا انوان پوروہ ہی ایسے وقتی لگا لیتے ہیں مہان جیون جینے والے ہوتے ہیں کیول سویم کے لیے سویم کے شریر کے لیے نہیں ابھی تو پورے سنسار یا سماج یا دنیا کے لیے جینے والے ایسے وقتی ہوتے ہیں اور مہان تک کی پہچان جیون میں قائم کرتے ہیں دوستوں کاریرت رہتے ہیں ایسے وقتی کبھی بھی کھالی نہیں ہوتے اور نرند تر کاریرت اور کرمرتہ ہی ان کو ان کی پہچان دیتا ہے سماج کے اندر دیش دنیا میں پرتشتہ وان ہوتے ہیں بہت پرتشتید وقتی سمانت وقتی اور ان کا جیون ایک راج یوک کا رکھ ہے یہ جنڈا ہاتھ میں ہونا ان کے لیے راج یوک کا رکھ ہے راج سمان ایسے وقتیوں کو ملتا ہے اور ایک پرگار کے راجہ منتری یا کسی اجپد پر آسین سماج کے سماجک روپ میں ایسے وقتی ہوتے ہیں بہت بڑے منڈلا دیش اور بہت بڑی سمبتی کے مالک شترو ان کے سامنے ٹہر نہیں پاتے شترو پر آجے کرنے والے اور سربدا اور سربتر ویجائی ہونے والے ایسے وقتی ہوتے ہیں اپنے جیون میں نیائے پریے اور نیائے کو دینے والے سوامیت کرنے والے ہجاروں لاکھوں لوگوں کے سوامی مالک ہو کر کے جیون جیتے ہیں اکھنڈ سامراج ان وقتیوں کے پاس میں ہوتا ہے چاہے بھومی مکان واہن یا پھر پیسہ اکھنڈ جو کبھی بھی کھنڈت نہیں ہوتا سماپت نہیں ہوتا ایسا اکھنڈ سامراج ان کو پرابت ہوتا ہے اور اپنے جیون میں ایک ویوہو شالی ویوہو سمپنتا کو لے کر کے ایشورتہ کو لے کر کے اپنے جیون کو جیتے ہیں اور ایک دھوچا کے روپ میں وشو میں لہراتے رہتے ہیں آدھی جانکاری کے لیے کھنڈلی انالیسز پرڈکشن کے لیے ان نمبر پر کاؤس کر کے آپ اپنے لیے اپائیمنٹ بک کر سکتے ہیں اور اپائیمنٹ فیس یہاں پر لگتی ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا